اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے اپ ڈیٹ پر کشمیر نیوز راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مزبان فیصل بٹ آئیے ڈالتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز راؤنڈ اپ پر ایک نظر جنیبی کشمیر کے پلوہ مازلے کے بٹ پورا علاقے میں جمعیرات کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں لشکر طعبہ سے وابستہ دو ملیٹنٹ مارے گئے ایک سینئر پولیس آف سر نے بتایا کہ بٹ پورا میں ایک آپریشن میں لشکر طعبہ کے دو ملیٹنٹ مارے گئے آف سر نے مزید کہا کہ دونوں ملیٹنٹوں کو ہتھیار ڈالنے کا کافی موقع دیا گیا تاہم انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش سے انکار کر دیا احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بانیحال سے بڑھگام جلے کے درمیان ٹرینڈ سرویس بھی معتل کر دی گئی حضرت بل فائرنگ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والا ٹی آر اف کمانڈر حیدر مارا گیا ہے بتا دی کہ پولیس نے جمعات کو کہا کہ سری نگر میں پچھلے چھے ماہ سے سرگرم ایک پاکستانی ملیٹنٹ جمعہ کشمیر کے گرمائی دارل حکومت کے حضرت بل علاقے میں آگ آج ایک مختصر فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا انسپیٹر جنرلہ پولیس ویجی کمار نے اس واقعے کے بارے میں ٹویٹ کرنے کے چند منٹ بعد جائے واقعے پر صافیوں کو بتایا کہ ایک پولیس پارٹی اس کا تعاقب کر رہی تھی بتا دی کہ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اس نے پسٹول سے گولی چلائی اور جوابی فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ملیٹنٹ مارا گیا خبر ملاتا سوش انفرمیشن پلما میں بہت پارنے اینا بہت بڑا میں پولیس آرکی سیاست پر پورن ڈالا اور دوڑ کے ریسٹ ماجید میں گھوز گیا پھر اس کے بعد فائرنگ کر دیا پولیس پارٹی پر پھر ماجید سے ہڑ کے ایک ایس تیکچر تھا تیپیٹ اس میں گھوز گیا ہم لوگ بہت اپیل کیے بہار نے نکلا پھر تھی ایس موک چل کی ایچ کیے کچھ فائرنگ بھی ہوا ایٹیلیشن میں جنبی کشمیر کے انتناک زلے میں آرمی گڑگل سکول کی ایک نیجی سکول کی گاڑی کے پلڑ جانے سے کمز کم پندرہ طلبہ زخمی ہو گئے ہیں بتا دی کہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ طالب علموں کو بچانے کے بجائے ڈریور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہو گیا طالب علموں کو علاج امالجہ کے لئے اسپتال ممتقل کر دیا گیا سکتا دیگر 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 سکتا د جنوبیزلہ پلواما کے مرون چوک میں ملیٹنٹو نے بینک محافظ پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہوا ہے سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ جمعرات کے روز ٹی پی برانچ مرون چوک پلواما میں تائنات ایک بینک گارڈ پر ملیٹنٹو نے فائرنگ کی جس وجہ سے ایک گولی اس کے پیر میں لگی ہے انہوں نے بتایا کہ آس پاس موجودہ لوگوں نے زخمی محافظ کو علاج و مالجہ کے خاطر نزدی کے اسپتال منتقل کیا تاہم زخمی ملازم کی شناکت عبد المجیدوانی کے طور پر ہوئی ہے ذریعہ کا کہنا ہے کہ بینک گارڈ کے بارابور رفل چھین لی گئی ہے تاہم پلواما پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی دیر ازنا سیکیورٹی فورسز نے آس پاس علاقوں کو ماسٹر میں لے کر حملہ واروں کی بڑی پائمانے پر تلاشی شروع کی ہے شمالی کشمیر کے کفرازلے میں بودھ کے روز ایک گاڑی کے اُلڑ جانے سے ایک فوجی علیکار حلاق جبکہ چار دیگر زخمی ہو گئے ہیں بتا دے کہ علیکاروں کو لے کر فوج کی ایک گاڑی مچھل سے جا رہی تھی کہ اس دوران سرکو کے قریب پلٹ گئی ہے انہوں نے کہا کہ گاڑی میں سوار پانچ فوجی علیکار حادثے میں زخمی ہوئے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لوتے ہوئے چل بسا وادیہ کشمیر کو بیرینی دنیا سے جوڑنے والی سرینگر جمع کومی شہرہ جمعیرات کو نچلانہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کہیں گھنٹوں تک بند رہنے کے بعد ٹرافک کے لیے خول دی گئی ہے بتا دے کہ سرکر ازرائے کے مطابق بانیال اور رامبن کے درمیان پڑھنے والا علاقہ نچلانہ میں ملبہ ہٹانے کے لیے آدمی اور مشنیریز کو کام پر لگا دیا گیا تھا لینڈ سلائڈنگ کے بعد محکمہ ٹرافک نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جمع سرینگر ہائیوے پر کلیرنس کا کام مکمل ہونے تک سفر نہ کرے بتا دے کہ محکمہ ٹرافک کے ایک اہلیکار نے بتایا کہ ہائیوے اب گاڑیوں کے عام درخت کے لیے کھول چکی ہے اور فسے ہوئے گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے دیر ازنا مغل روڈ جو شوپن کو پنچ اور رجوری ازلا سے ملاتی ہے پیر کی گلی میں برف جمع ہونے کے پیش نظر گاڑیوں کے عام درخت کے لیے بند ہے پیپلوز ڈیموکریٹک پارٹی کا اجلاس زلہ صدر بانڈی پورا عبدالحمدوانی کی قیادت میں پارٹی کے سینئر کارکران کے ساتھ منقض ہوئی جس میں پارٹی کے سینئر کارکران بھی موجود تھے بتا دے کہ میٹنگ کے دوران کانفرنس کے بارے میں مختصر بات چیت کی گئی ہے جو 20 مارچ 2022 کو بانڈی پورا میں منقض ہونے والی ہے اور پیپلوز ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ ریاست جمع کشمیر کے عوام کی واحد اور نمائندہ تنظیم ہے وہ انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھتے رہے گی اور ہمارا بدا یہی ہے کہ جمع کشمیر میں جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں جن حالات سے اس وقت لوگ گزر رہے ہیں ان حالات کا ازالہ کرنا ہے اور بی جے پی کی جو ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے ہمیں بس بس کرنے کے لیے اس ان ہتکنڈوں کا موطور جواب دینے کے لیے بی ڈی پی اس وقت مہدانی عمل میں کود پڑی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جن جو ہوں گے وہ اچھے ہوں گے اور جمع کشمیر کے لوگوں کی بلائی کی آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹھ کو دیجئے اجازت اللہ نجبان جوی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیچ لائک ضرور کریں محسن لیٹ مجھے کو دیکھ رہنی دیکھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جویو ہمارے جو رکے میں آپ出去 زمین یوٹی پیچ silent